بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجمول حسن باجوا ہوں آج چار جولائی ہے جمعیرات کا دل ہے جن تمام لوگوں کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن صبح کا کیس جی چکا ہے ٹرائبونل والا پاکستان تحریک انصاف کی کہانی ختم ہو چکی ہے اور جو بھنگڑے ڈال کر مٹھائیاں کھا رہے ہیں ان سب کے لیے تلات ہیں کہ ذرا اپنے حقائق تھوڑے سے درست کر لیجئے کیونکہ آپ ذرا مٹھائی جلدی کھا لیتے ہیں بعد میں پھر پیٹ خراب ہو جاتا ہے الٹیاں کرنی پڑتے ہیں تو کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے پکچر ابھی باقی ہے خاص طور کے اوپر جو صبح جو کچھ ہوا عدالت کے اندر اور جو وقفہ کے دوران ہوا اور جو جسٹس اکیل عباسی نے کیا اس نے ایک بہت بڑا فرق ڈالا ہے اور وہ ججمنٹ وہ نہیں آئی جو کہ آ سکتی تھی اور جو کہ آنی چاہیے تھی بلکہ ان ججوں کی وجہ سے کہانی اب بال چلا گیا ہے جسٹس آلیہ نیلم کے کوٹ کے اندر اور الیکشن کمشن کو زیادہ بھنگ رہے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹس آلیہ نیلم کے حوالے سے بھی خبر آگیا ہے کہ وہ آگے کیا کرنے جا رہی ہے یعنی جن کو یہ لگتا ہے کہ یہ جتنے ٹرابونلز بنے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں اور یہ ججز جو ہے وہ اب ختم اور الیکشن کمشن آف پاکستان کے مرضی کے ججز آئیں گے اور وہ اپنے اس طرح سے ججز لگائیں کہ وہ ذرا ٹھہر جائیں ذرا سبر کریں ذرا تفصیلات سنیں کہ وہ جو ججمنٹ آئی ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے اور وہ ججمنٹ کس طرح اشارہ کر رہی ہے اور وہ ججمنٹ میں کیا آپ پھر ذرا تفصیلات سن کے آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کیا الیکشن کمشن آف پاکستان دیتا ہے یا پھر الیکشن کمشن آف پاکستان کی اصل میں شکست ہوئی ذرا تفصیلات جا لیتے ہیں اس کے بارے میں تفصیلات گفتگو کریں گے اور نمبر ٹو جو آج جس طرح سے جسٹس اکیل عباسی بولے کس طرح سے انہوں نے پر کاٹ دیے قاضی فائزہ صاحب کی گیم پلٹ دی وہ کیا کہانی ہے اور پھر جو اہم ترین معاملہ ہے یہ جو بینچوں کی تقسیم معاملہ اس کے بارے میں بھی کچھ معلومات جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہیں سو دو تین چیزیں ہیں میں کوشش کروں گا کہ کم ٹائم میں زیادہ زیادہ معلومات آپ کو دے سکتے ہیں پہلی بات تو یہ پتا چلی ہے کہ یہ جو بینچوں کے اندر یہ بینچوں بن رہے ہیں جنہیں ہم خیال بینچز کہا جاتا ہے جن کو ذاتی بینچز کہا جا رہا ہے جس پر پسندیدہ لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں اس کے بارے میں پتا چلا ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب اس معاملے پر ڈسینٹ کرتے رہے ہیں کمیٹی کے اندر جسٹس منیب اختر صاحب کا خیال ہے کہ یہ بینچز نہیں بننا چاہیے دیکھیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے وہ تمام ججز جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آڑے ہاتھ ہو لیتے ہیں جو اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہر چیز کا تمام مسائل کے جڑ آپ ہیں ایسا ایک بھی جج اس جو ہے نا وہ پینل کے اندر شامل نہیں ہوا ہے تو اس کے اوپر پتا چلا ہے کہ جسٹس منیب اختر نے کمیٹی کے اندر اختلاف کیا اور جو قاضی فائز ایسا صاحب ہے وہ ڈٹ گئے ان نے کہا یہی نام ہونے چاہیے یہ تو کوئی نہیں طریقہ کار ہے اور یہ فلانی ہیں فلانی ہیں جسٹس منصور علی شاہ ابھی تک وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کرٹسی میں قاضی فائز ایسا صاحب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ قاضی فائز ایسا صاحب کا کریئر اتنے بدنام طریقے سے ختم نہیں کروانا چاہتے ہیں تو اطلاعات ملی ہیں کہ آخر کار جب یہ جسٹس منیب اور جسٹس قاضی فائز ایسا صاحب کا معاملہ آپس میں یہ ہوا تو جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے پھر اپنا ووٹ قاضی فائز ایسا کے پلڑے میں ڈال دیا اور پھر وہ ٹو ون ہو گئے اب اوبیسلی اس کی تفصیلات تو زیادہ نہیں پتا چلی ہیں جب تک وہ ساری کھل کے نہیں ساری تفصیل بار آتی ہے اسنات ملک صاحب نے اس بارے میں ریپورٹ کیا ہے تو اوبیسلی جب تک وہ منٹس آف میٹنگ نہیں سامنے آتے تو پتا نہیں چال سکتا اندر کیا گفتگوئی لیکن یہ ضرور پتا چلا ہے کہ جسٹس منیب اختر کو سخت اختلافتہ جس طرح کے جو ہے وہ بینچز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آج اس بارے میں ریپورٹس بھی ہیں ریپورٹرز بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کھانی ہے کہ جو بھی پاکستان طریقہ انصاف کا جو بینچ ہوتا ہے اس کے اندر وہ بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پھر آپ نے اس بارے میں دیکھیں آپ آپ نے ایک چیز سوچی ہوگی کہ پل کوٹ کے اندر بار بار ڈیلے ہو رہا ہے بار بار ڈیلے ہو رہا ہے بار بار جو ہے نا وہ کھانی کسی اور طرف جاتی ہی نظر آ رہی ہے جسٹس کازی فائزہ صاحب اس کو مکمل جو ہے وہ ختم نہیں کر رہے ہیں اس کے اس کو کیونکہ اگر ان کو سیٹیں مل جاتی ہیں نون لی کو تو ان کی ٹو تھرڈ مجارٹی ہو جائے گی اور وہ آرام سے امینڈمنٹس کر لیں گے تو اس کا خل بھی نکال لیا کازی فائزہ صاحب نے ذرا یہ اڈیشنل خبر ہے یہ بھی ذرا سننی جیئے دلچسپ خبر ہے پتہ یہ چلا ہے کہ ری کاؤنٹنگ والا معاملہ بھی کازی فائزہ صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے یعنی کہ ری کاؤنٹنگ میں جی فلان جیت سکتا یا فلان نہیں جیت سکتا آپ کو بتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرتا ہے جان بودھ کر ایک ہلکہ کھولتا ہے اور اس کے اندر جو جیتے ہوئے کو ہروا دیتا ہے ہرے ہوئے کو جتوا دیتا ہے آپ کے سم نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ انہوں نے نون لیگ کافی بندوں کو جتوا دی اور پھر وہ سسپنڈ ہوئے معاملات اور ان کو معتل کیا انہوں نے اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے سپریم کورٹ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بارے میں رائے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر پارلیمان نے اختیار دیا ہے ریکاؤنٹنگ ہے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے یعنی کہ وہ فل تھرٹل سے فل فورس سے لگے ہوئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو لکڑائے لگانے اس کا مقصد کیا ہے باگیو نظر میں اس کا مطلب یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر فل کورٹ والی جو سیٹیں ہیں وہ جو بائیس نشستیں ہیں وہ اگر اس طرف سے نہیں جاتی ان کو نہیں ملتی ہیں یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نہیں ملتی ہیں اور ٹو تھرڈ میجارٹی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو پھر یہاں ریکاؤنٹنگ سے آرام سے یہ بیس سے تیس سیٹیں الیکشن کمیشن آف پاکستان آرام سے پاکستان تحریکی انصاف کی توڑے گا اور توڑ کے نون لیگ کو دے دے گا اس قدر دن دہارے اودھم مچا ہوا ہے ننگ دھرنگ ہو گئی یہ ہر چیز کھلے آرام سب کچھ ہو رہا ہے یعنی کوئی اس بارے میں خیال نہیں کر رہا ہے تو اگر وہاں پر پی ٹی آئی کو سپیس نہیں ملتی ہے تو یہاں پر کوشش یہ کی جاری ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ گیم ڈال دی جائے کہ یہاں سے سیٹیں جو ہے نا وہ نکال کے دے دی جائے تو اسی معاملے کے اوپر اتراز بھی تھا جسیس مونی بخترکا صاحب کو بھی اتراز اور خاص طور پر آج جو پاکستان تحریکے جو انصاف کے وکیل نیاز اللہ نیازی نے جو ہے نا وہ اتراز کیا وہ بھی اسی وجہ اور پھر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی سرمان اکرم راجہ صاحب نے کیوں اتراز نہیں کیا تو اس کا مقصد سمجھ لیجی اس کا ملکہ قاضی فائزہ صاحب کو بس وہ ڈسٹرب کرنا تھا قاضی فائزہ صاحب کے اوپر وہ سوال اٹھانا تھا قاضی فائزہ صاحب کو ایکسپوز کرنا تھا جو کہ وہ ہوئے جو کہ وہ ہوئے اس کا مقصد صرف یہ تھا اب جسٹس اکیل والی کہانی سنیے قاضی فائزہ صاحب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جسٹس اکیل عباسی ان سے اختلاف رکھیں گے یا ان کے اختلاف میں وہ اپنے ریمارکس دیں گے لیکن جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس اکیل عباسی نے اس بارے میں کھل کر رائے دی ان نے کہا جی الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے بتانے والا کہ کون سا جد کہاں پہ لگے گا جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ میں ہوتا تو میں بھی اس طرح سے نہ کرتا کہ بھئی میں میرے ججز ہیں مجھے پتا کون مسروف ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کون ہوتا ہے کہ ہمیں پینل آف ججز دے دیجئے ہم ڈیسائیڈ کریں گا کہ کون سا جج کون کہاں پہ لگا ہے بھئی وہاں پر اس نے زندگی گزار دی اس کوٹ کے اندر اس کو پتا ہے بھئی ججز کی مسروفیات کیا اس کو پتا ہے ججز کے پاس کیسیز کتنے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو نہیں پتا ہوگا کہ فنان جج کے اوپر جمہداری ہے یا فنان جج کے اوپر جمہداری ہے مثال دیتا ہوں مثال دیتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا مثال ہے کہیں آپریشن ہے یا ذرا اس کی ذرا مثال سمجھئے گا کہیں کس ڈاکوں کے خلاف آپریشن کرنا ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو فوج کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور وہ سی او کسی یونٹ کے سی او کو درخواست کرتے ہیں پولیس والے کے جناب ہمیں بارہ فوجی دے دیجئے دو افسروں سمیت یا بارہ افسر دے دیجئے پچاس فوجیوں سمیت ہم نے فنان جگہ پر آپریشن کرنا ہے تو سی او جو ہے وہ ایک لسٹ دے دیتا ہے مثال ہے پولیس والوں کو اب پولیس والا اس بات پہ اٹک جائے کہ نئی 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 میں اپنی مرضی سے آپ کی یونٹ سے افسران ہوں گا تو کیا مجھے بتائیے کیا کسی بھی یونٹ کا جو سی او ہے وہ اس بات کی اجازت دے گا وہ کہے گا اپنے افسروں کو میں جانتا ہوں کس کے اوپر کیا ڈیوٹی ہے کس کو بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا ہے یہ مجھے پتا ہونا چاہیے نہ کہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ میرے کون کون سے افسر کہاں کہاں پر جائیں گے سیم یہی معاملہ یہاں پر ہے تو یہ اٹک گیا اب جب یہ معاملہ اٹک گیا تو اب یہ دو ووٹ تو الگ ہو گئے یعنی جمال مندخیل اور جسٹس اکیل عباسی کہ وجہ سے یہ جو آٹھ کا فیصلہ آیا ہے وہ آٹھ آیا ہے ادر بائز تو یہ کسی اور ہی کسی کا فیصلہ آنا تھا انہیں فیصلہ یہ آیا کہ آپ جناب جا کے کنسلٹ کریں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جن کو لگتا ہے الیکشن کی پیشن جیت کیا وہ درہا کہانے سنو اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے جسٹس آلیا نیلم صاحبہ جسٹس آلیا نیلم صاحبہ اس وقت جو ہیں وہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ کوئی اتنی جو ہیں نا وہ کمزور جج نہیں ہے نہ ہی وہ اتنی اکسیسیبل جج ہیں تو ان کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ جسٹس آلیا نیلم صاحبہ اپنے ججز کو تبدیل نہیں کریں گی کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اعتراض تھا چار ججزوں کے اوپر انہیں کہا جی تین ججز ٹھیک ہیں چار ججزوں کے اوپر ہمیں اعتراض ہے یہ جسٹس انوار حسین کے اوپر انہیں اعتراض نہیں تھا لاہور والے اس کے اوپر اب معاملہ آ گیا ہے دی ڈسکشن ہوگی چیف الیکشن کمیشنر کی اور ڈسکشن ہوگی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اگر یہ کہتی ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہمارے یہ ججز ٹھیک ہیں یعنی الیکشن کمیشن سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے آپ کو ان ججز کے اوپر کیا اعتراض ہے تو وہ لیٹرلی لیٹرلی جو ہے وہ ان کے پاس کوئی معاملہ نہیں ہے یعنی کہ قاضی فائز عیسی صاحب کو یہ تو نظر آتا ہے کہ میری کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے انہوں نے نظر آتا ہے کہ مجھے سکینڈالائز کیا جا رہا ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا چلنا کہ بھائی میرے پورے ججز کو ان کی جئیتیں پھیر دیئے میرے منزب کیا ہوا نیچے کس طرح سے خاتھ آئے کیا ہوا جسٹس بابر ستار کے ساتھ کیا ہوا ایٹی سی کے جج کے ساتھ کیا ہوا میاں والی کے جج کے ساتھ کیا ہوا جسٹس شہزاد ملک کے ساتھ یہ انہیں نظر نہیں آ رہا انہیں صرف میں میں قاضی فائز عیسی صاحب میں اور میں سے شروع ہوتے ہیں میں اور میں پہ ختم ہو جاتے ہیں ان کی سوچ میں اور میں سے شروع ہوتی ہے اور میں اور میں پہ ختم ہو جاتے ہیں کوئی اعتراض نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا لٹرلی کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اب یہ بال جو ہے وہ جسٹس آلیا نیلم کے کورٹ کے اندر ہے اور جسٹس آلیا نیلم کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ کمزور جج نہیں ہیں اور وہ اپنے اس فیصلے کے اوپر قائم رہیں گے مین وائل یہ درخواست سپریم کورٹ کے اندر زیرے التوا ہے اس کو نمتایا نہیں کیا ہے تو جسٹس آلیا نیلم اگر اپنے ججز کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو وہ عمر ہو جائیں گی آبیس نہیں وہ ان کا ڈپارٹمنٹ ان کی عزت کرے گا وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گے لیکن اگر یہاں پر اپنے پہلے ہی فیصلے کے اندر انہوں نے بورڈ آن کر دیا پہلے ہی فیصلے کے اندر اگر وہ جھگ گئی یا پہلے ہی فیصلے کے اندر وہ تھوڑا خمک آ گئی خمک آ گیا انہیں تو پھر چار سال ہیں ان کے آگے اور چار سال میں پھر آپ کو پتا ہے کہ کون پھر کیسے کیسی چیزیں کسی بھی چیف جسٹس کے بارے میں آوازیں اٹھتی ہیں باتیں کی جاتی ہیں تو یہ ان کا میرے خیال سے آپ سمجھ لیجئے کہ ٹیسٹ کیس ہے کہ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے اس سے پتا چل دے گا کہ جسٹس آلیہ نیلم کی آئندہ آنے والے دن بہت سارے لوگ ان کے اوپر اتراز کر رہے تھے کچھ کمپین میں ان کے خلاف کر رہے تھے لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ بھئی دیکھیں انس کی ججمنٹس کا آتی ہے تو یہ پہلی ججمنٹ ہی بتا دے گی یہ جب چیف الیکشن کمیشنر سے ملے گے جسٹس آلیہ نیلم سے تو وہ پہلی ججمنٹ ہی بتا دے گی کہ جسٹس آلیہ نیلم کیا کرنے گا اور اگر وہ اپنے بندوں کے ساتھ کھڑی ہو گئیں یعنی کہ اپنے جسٹس کے ساتھ کھڑی ہو گئیں تو یہی ٹریبیونز رہیں گے سو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں اور دوسری بات جو جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب ہیں انہوں نے مجھے سمیں نہیں آری وہ کیا کر رہے ہیں ہر طرف سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان طریقہ صاحب کی بیستی سیٹیں ادھر چلی جائیں تو اگر وہ وہاں سے سیٹیں مل جاتی ہیں تو یہ یہاں سے بیستی سیٹیں ری کاؤنٹنگ کے ذریعے ان کو دے دی جائیں گی اور آرام سے امینڈمنٹ کر لی جائے گی اور قاضی فائز عیسہ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس برقرار رہیں گے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے تو کیا ہے مطلب میں حرام ہوں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے تو کیا ہے اب آپ ہی اپنی اداؤں پر کچھ غور کیجئے ہم اگر کہیں گے تو شکایت ہو بھی یہی کہا جا سکتا ہے اپنا خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ بہت